فرمایا وَإِنَّهُ مَيَعِشْ مِنْكُمْ فَسَعَرَ اِخْتَلَافًا كَسِرًا فرمایا میری افات کے بعد آپ نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر وَإِنَّهُ مَيَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ بعض روایتوں میں باعدی کلمز ہے میری افات کے بعد جو دنیا میں زندہ رہیں گے نا بہت اختلافات کو دیکھیں گے کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے کوئی بولے گا یہ اسلام صحیح ہے آج بھی وہی معاملہ چل رہا ہے لوگ کنفیوزن کے شکار ہیں وارس صاحب وغیرہ نے ایسا لوگوں کو یعنی کنفیوزن کے شکار کر دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہر آدمی اپنے اپنی بات شیئر کر رہا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو کسی بھی مسلک کا ہو سارے لوگ اپنی بات پیش کر دیں آج بھی پریشان ہو گئے جو جاہل آدمی ہے جو پڑا لکھا نہیں پریشان ہو جاتا ہے سب کی دلیل قرآن سے سب کی دلیل حدیث سے موجود ہے ہر کوئی حوال حدیث کا وہ قرآن کا دے رہا ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیکھو ایسی صورت میں جب بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اور چار خلیفہ جو ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی طریقے کو پکڑ لینا ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ اپنانا ان کا جو منحج تھا وہ منحج اپنانینا اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمُ مَحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور دین میں نئی چیزوں کو نکالنا نہیں دین میں نئی چیزوں کی اجازت بتنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتِ اِمْبِدَا اس لئے کہ ہر بیداد کیا ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے اللہ بر حلہ مربانی نے اسرباد کو صحیح قرار دیا